موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امامات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں وصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سے ویڈیو میں سوالیں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مستقیم ہے اور میں سعودی عربیہ مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب میرا اس سوال ہے نماز جنازہ میں امام امامت کرتے ہیں اور میں جب شریک ہوتا ہوں یہ ایک دو تکبیر چھوٹ جاتی ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں امام کے ساتھ سلام فیر دیں یا جو چھوٹی ہوئی تکبیر ہے اس کو مکمل کریں برائی محبانی اس کی وضاحت فرمائیں آپ کے جواب کا ہم منتظر رہیں گے ناظرین یہ محمد مستقیم بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر ہم شامل ہوں اور امام کے ساتھ شامل ہونے میں تاخیر ہو جائے یعنی ایک دو تکبیرات جو جنازے کی تکبیرات ہوتی ہیں وہ چھوٹ جائیں تو اب چونکہ نماز جنازہ کا کچھ حصہ ہم سے چھوٹ گیا ہے کچھ تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو لاشٹ کی تکبیریں ہم کو ملی ہیں تو اب امام جب سلام فیر رہا ہے تو نماز جنازہ میں امام کے ساتھی سلام فیر دینا ہے یا رکھ کے اپنی تکبیریں مکمل کرنی ہیں یہ بھائی سب کا سوال ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں معاملہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے اور عام نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث انبر چھ سو پائنٹیس بڑی ہی مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو اور امام کے ساتھ جو چیزیں فوت ہو جائیں یعنی چھوڑ جائیں امام کا ساتھ نہیں مل پایا تو انہیں پورا کرنا ہے تو اس حدیث سے استدلال کرتی ہوئی کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز جنازہ میں بھی اگر شروع کی تقبیریں کسی سے چھوڑ جاتی ہیں تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں فیرے گا بلکہ بقیہ تقبیرات میں امام کے ساتھ رہے گا لیکن جیسے امام تقبیرات سے فارغ ہوگا نماز سے فارغ ہوگا یہ سلام نہیں فیرے گا بلکہ یہ اپنی باقی تقبیرات کو مکمل کرے گا تو چونکہ یہ بھی نماز ہے نماز جنازہ بھی نماز ہے عام نمازیں بھی نماز ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلقاً عمومی طور پر یہ اصول دیا ہے یہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے معاملے میں جو مل جائے وہ پڑھنا ہے اور جو چھوڑ جائے یعنی امام کے ساتھ جتنا پڑھنے کی توفیق ملے اتنا پڑھنا ہے اور جو چھوڑ جائے اس کو پورا کرنا ہے تو اس منعات پر نماز جنازہ میں بھی اگر تقبیرات چھوڑی آتی ہیں تو بعد میں ہمیں اپنی تقبیرات مکمل کرنی ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں حضرت میں محمد عمران دلی سے حضرت میرا سوال ہے کسی شخص کی اگر دو بیویاں ہوں ایک بیوی کا انتقال ہو گیا ہو ایک بیوی حیات ہو جب اس شخص کی جہداد کا بٹوارہ ہوگا تو کیا اس شخص کی جو پہلی بیوی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کا حصہ بھی نکال کے اس کے بچوں کو دیا جائے گا یا نہیں اور دوسری بیوی کو تو ایک ہی بیٹا ہے تو ان کو تو اس کا حصہ ملے گا تو کیا وہ جہداد کا بٹوارہ ہوگا ماں کے حصہ میں ایک بٹا آٹھ جو آتا ہے اس میں سے آدھا آدھا کرنا پڑے گا یا جو حیات بیوی ہیں ان کو ہی پورا حصہ دیا جائے گا ایک بٹا آٹھ یہ ہمارے محمد عمران بھائی ہیں دہلی سے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی خوت ہو گیا اور اس نے دو شادی کی تھی اور ایک مر گئی تو بیوی کا جو حصہ ایک بٹے آٹھ وہ دونوں کو ملے گا جو مر گئی اس کو بھی جو زندہ اس کو بھی یا صرف زندہ کھن لے گا ساتھ میں انہوں نے بیٹوں کے تعلق سے بھی سوال کر لیا کہ جو پہلی بیوی کے بچے ہیں کیا اس کو بھی ملے گا اور بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جو دوسری بیوی زندہ اس کے بچوں کو تو ملے گئی تو دیکھئے محمد عمران بھائی میں آپ کے سوال کے جواب میں کئی باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ وراثت کے معاملے میں بیویوں کو اور بچوں کو مکس مت کیجئے دونوں کو ملائیے مت ایک ساتھ مت کھائے کیجئے دونوں کو الگ کیجئے بیوی کا حصہ شوہر سے بیوی کا حصہ اور جو بچے ہیں ان کا مرنے والے سے جو کی ان کا باپ ہے باپ سے رشتہ ہے دونوں رشتہ الگ ہے دونوں کی حیثیت علاق ہے دونوں کو حصہ الگ ہے دونوں کو رشتہ الگ ہے لوگوں کو تعلق الگ ہے بلکل الگ الگ تعلق ہے بیوی کا معاملہ نکاح کا ہے بچوں کا معاملہ نسب کا ہے تو دونوں معاملہ ہی بلکل الگ ہے دونوں کو بلکل ہی مکس نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے تو جب بھی وراثت میں حصہ آپ کو دیکھنا ہو تو بیوی کو الگ انداز سے دیکھیں گے الگ کیڈگری میں رکھیں گے بچوں کو الگ کیڈگری میں رکھیں گے دونوں کو ایک ساتھ آپ نہیں کھڑا کر سکتے اس کی وضاحت کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مرنے والے شخص کی اولاد ہے چاہے وہ ایک بیوی سے ہو دو بیوی سے تین بیوی سے اور ان میں سے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہے کی نہیں وہ کسی بھی بیوی سے ہو چاہے ان بچوں کی ماں زندہ ہو یا مر چکی ہو یا ان کو طلاق ہو چکی ہو یا انہوں نے خلا لے لی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ اولاد اس کی رہیں گی تو جب یہ سب اس کی اولاد ہیں گرچہ الگ الگ بیویوں سے ہیں ان کی بیویاں زندہ ہیں مردہ ہیں طلاق ہو چکی ہے خلا لے چکے ہیں نکائے فسک ہو گیا کچھ بھی ہو لیکن بہر صورت یہ اولاد اس مرنے والے کی مانی جائے گی اس لئے اس اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا یعنی یہ ساری اولاد ایک کیٹ گری میں ہوں گے اور سب کو ایک جیسا حصہ ملے گا یعنی مذکر ہیں تو سب کا حصہ اسی حصہ سے برابر ہوگا مونس ہیں تو ان کا جو مونس کا جو حصہ ہوتا ہے بیٹیوں کو جو حصہ ہوتا وہ سب کا برابر ہوگا تو پہلی بیوی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ فوت ہو چکی اگر اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی حق ہے مرنے والے کے مال میں ان کا بھی حق ہے جیسے دوسری بیوی جو زندہ ہے اس کے بچوں کا حق ہے بلکہ دوسری بیوی جو زندہ اس کے بچوں کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق مردہ بیوی کے بچوں کا ہے کیونکہ یہ دونوں بچے اس کے ہیں مرنے والے کا جو مال ہے تو مرنے والے کی ذات سے جو تعلق ہے بچوں کا دوسرے بچے کا یعنی جو زندہ بیوی ہے اس کے بچوں کا جو تعلق ہے جس طرح کا تعلق ہے مرنے والے سے ٹھیک اسی طرح کا تعلق پہلی بیوی جو مر چکی ہے اس کے بچوں کا ہے تو بچوں کے ماں کو یہاں نہیں دیکھنا یہاں دیکھنا ہے بچے جو ہیں ان کا مرنے والے سے کیا تعلق ہے تو ان بچوں کی ماں زندہ ہو یا مردہ دونوں کا مرنے والے سے خونی رشتہ ہے خون کا تعلق ہے نصب کا تعلق ہے اس لئے چاہے پہلی بیوی کے اولاد ہو وہ مردہ ہو یا زندہ دوسری بیوی کے اولاد ہو مردہ ہو یا زندہ یہ سارے بچوں کو ایک ساتھ حصہ ملے گا جو بچوں کا حصہ ہوتا ہے مذکر اور معنیس کی تفریق کے ساتھ جو بھی حصہ بنتا ہے وہ سب کو حصہ ملے گا اب رہ گئی بات بیویوں کی تو آپ نے کہا ہے کہ پہلی بیوی مر چکی ہے یہ وضاحت آپ نے نہیں کیا کہ پہلی بیوی کا انتقال کب ہوا ہے اس کی موت کب ہوئی ہے شوہر کی موت سے پہلے یا شوہر کی موت کے بعد اگر پہلی بیوی جسے آپ مردہ کہہ رہے ہیں اس کا انتقال شوہر کی موت سے پہلے ہو چکا ہے تب تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے بچوں کا حصہ رہے گا یاد رہے اس کے بچوں کا حصہ رہے گا وہ چاہے جاں مرے لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں بیویوں کے حصے کی اب بیویوں کے حصے کی ہم بات کریں گے تو اب یہاں بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی بیوی جسے آپ مردہ کہہ رہے ہیں اگر اس کی موت شوہر کی موت سے پہلے بھی ہو یعنی جب اس کی موت ہوئی تھی اس ٹائم شوہر زندہ تھا اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے شوہر کے اس مال میں جو شوہر چھوڑے کر مرا ہے یعنی مرتے وقت جو مال چھوڑا ہے اس میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں زندگی میں بیوی کو کچھ دے دیا ہو تو وہ الگ ہے وہ بیوی کا ہو گیا بیوی کے بعد اس کے وارسی میں ٹرانسفر ہو جائے گا اگر زندگی میں کچھ دے دیا ہے اس کے بعد وہ مرید ہو لیکن اس بیوی کا جو شوہر سے پہلے فوت ہو چکی ہے لیکن آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ کب اس کی موت ہوئی ہے اس لئے یہ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ شوہر سے پہلے اس کی موت ہوئی لیکن اگر معاملہ ایسا نہ ہو بلکہ معاملہ اس طرح ہو کہ اس بیوی کی موت شوہر کی موت کے بعد ہوئی ہے تو اب اس کا حصہ تیہ ہو چکا ہے اب اس کا حصہ نہیں روکا جا سکتا کیونکہ شوہر کی جب وفات ہوئی تھی تب وہ زندہ تھی یعنی اس کا حصہ بن چکا تھا اب اگر کچھ دنوں کے بعد یہ بھی مر جا رہی تو مطلب اس کا جو حصہ بنا تھا وہ رسیو نہیں کر سکتی اور موت ہو چکی یعنی وہ اس کی مالک بن چکی تھی ملکیت ثابت ہو چکی ہے تو اب بعد میں اس کا انتقال ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو تو اب حصہ نہیں ملے گا بھئی اس کا حصہ تو بن چکا تھا شوہر کی وفات کے برکل زندہ تھی تو اگر یہ دوسری شکل ہے کہ پہلی بیوی جسے آپ مردہ کہہ رہے ہیں اس کی موت شوہر کی موت کے بعد بھی ہے تو اس کا حصہ ہے بلکل اسی طرح جیسے دوسری بیوی جسے آپ اس وقت زندہ بتا رہے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا گرشی یہ بعد میں مر چکی ہے لیکن کوئی فرق نہیں رہے گا دونوں کا حصہ اخصہ رہے گا کیسے رہے گا جو ایک بٹا آٹھ حصہ ہوتا ہے بیویوں کا اولاد کی موجودگی میں اولاد کی موجودگی میں جو ایک بٹا آٹھ ہوتا ہے یعنی شوہر کی اولاد ہو کسی بھی بیوی سے ہو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیوی کا حصہ کبھی ایک بٹے چار ہوتا ہے کبھی ایک بٹے آٹھ ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ کب ہوگا بیوی کا حصہ جب شوہر کی اپنی اولاد موجود ہو بیوی سے اس کا تعلق نہیں ہے شوہر کی اپنی اولاد موجود ہو یعنی مثال کے طور پر شوہر نے ایک شادی کی اور اس سے ایک بچہ ہوا اب وہ عورت مر گئی ایک بچہ ہوا ایک بچہ ہونے کے بعد اس نے دو شادیاں اور کی ان دونوں سے کوئی بچہ نہیں ہوا اس کی باوجود بھی ان بیویوں کا حصہ ایک بٹے آٹ ہوگا کیونکہ شہر کی اپنی اولاد ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ اگر شہر کی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹ ہوگا تو اس اولاد سے مراج شہر کی اولاد ہے بیوی کے اولاد ہو جائے نا شہر کی اولاد ہے وہ کسی بھی بیوی سے تو پھر اس کی ساری بیویوں کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کیس میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں شہر کی اولاد ہے چاہے وہ پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے بلکہ دونوں سے اولاد ہے جیسے کی سوال سے پتہ لگ رہا تو اس کیس میں بیویوں کا حصہ ہے ایک بٹے آٹھ اور یہ ایک بٹے آٹھ ساری بیویوں کا حصہ ہے یعنی اگر صرف ایک ہی بیوی ہے یعنی شہر کی وفات کے وقت اگر ایک ہی بیوی زندہ ہے تو سارا ایک بٹے آٹھ پورا اس کا ہو جائے گا لیکن شہر کی وفات کے وقت اگر دو بیوی زندہ ہے تو وہی ایک بٹے آٹھ ان دونوں میں بڑھ جائے گا شہر کی وفات کے وقت تین ہے یا چار ہے تو یہی ایک بٹے آٹھ چاروں میں بڑھ جائے گا تو شہر کے انتقال کے وقت کتنی بیویاں اس کی زندہ تھیں اگر دونوں زندہ تھیں تو ایک بٹے آٹھ جو بیویوں کا بنتا ہے وہ ان دونوں کو ملے گا ان دونوں کو ایک بٹے آٹھ مشترکہ طور پر دے دیں گے اور وہ آپس میں آدھا آدھا باٹھ لیں گے تو یہ وضاحتیں ہیں آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ یہ سوت رہے ہیں کہ پہلی بیوی مر چکی ہے اور پھر اس کے بچوں کی حصے کو لے کر آپ شک میں ہیں اور دوسری بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ملے گا ہی یعنی آپ کو یہاں پہ شک نہیں ہے دوسری بیوی کے بچوں کی تعلق سے شک نہیں ہے پہلی بیوی کے بچوں کی تعلق سے آپ کو شک ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ پہلی بیوی کا مر جانا دوسری بیوی کا زندہ رہنا ان کے مرنے یا جینے سے بچوں کی حصے پر کوئی فرق نہیں پڑتا بچوں کا جو حصہ ہے وہ مل کر رہے گا بچی اگر زندہ تھیں باب کے مرنے کے بعد بچی اگر زندہ تھیں تو ان کا حصہ جو ہے وہ مل کر رہے گا ان کی ماں زندہ ہوئے یا مردہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو بیویوں کا حصہ ہے اگر شہر کے مرنے کے بعد بیویاں زندہ ہیں تو اولاد کی موجودگی میں ایک بٹے آٹھ ہے اور ایک بٹے آٹھ بیویوں کے گروپ کو جائے گا وہ آپس میں بات لیں گی اور اگر کسی بیوی کا انتقال شہر سے پہلے ہو گیا تو وہاں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں لیکن اگر شہر کی وفات کے وقت بیویاں زندہ تھیں بعد میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا حصہ مل کر رہے گا ان کو دیا جائے گا اور ان کے مرنے کے بعد یعنی بیوی جو بعد میں مر گئی ہے مرنے کے بعد دیکھیں گے ان کے کون کون سے وارسین میں پھر ان کے وارسین میں وہ ترانسفر ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سے سوال کیا تھا کیا لوکوں میں شامل ہو جانے سے رقعت ہو جاتی ہے آپ نے جواب دیا تھا کہ نہیں ہوتی ہے سعودی آر بیم ہے در میں آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ سعودی آر بیم ہیں لوکوں میں شامل ہوتے ہیں اس کو رقعت شمار کرتے ہیں تو یہ لوگ کس چیز پر کس چیز کی تلیب بناتے ہیں کس چیز پر مطلب عمل کرتے ہیں کس دنیا پر اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرا روم میں ٹرائیبر ہوں تو میرا ہم جو مطلب بات روم ہے اور لائٹن دونوں ساتھ میں ہیں تو اس میں اگر وجو بناو تو کیا وجو ہو جائے گا جیسے کی بسم اللہ صورت میں پاننا آتا ہے کہ ہمام میں ٹرائیبر اشکار نہیں کرنا چاہیے تو کیا یہ وجو ہو جائے گا میرا اس پہ جرور جواب دیتی ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے سوال کریں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی سوال بھیجا تھا کہ جو شخص رکو میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کی رقعت ہوگی کی نہیں تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ اس کی رقعت نہیں ہوگی اس کو رقعت دھورانی پڑی گی تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں انہوں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے کہ نہیں رقعت تو ہو جائے گی تو ایسا کیوں ہے تو دیکھئے شاید میں نے پیچھلے جواب میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور عام طرح سے سعودی عرب میں فقہ حمبلی کے مطابع فتوہ دیا جاتا ہے وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں اسی مطابع فتوہ دیتے ہیں تو فقہ حمبلی کا فتوہ یہی ہے کہ رکو میں ملنے سے رقعت ہو جائے گی بلکہ اہلی حدیث میں بھی بہت سارے حضرات کا یہ موقف ہے کہ رکو میں ملنے سے رقعت ہو جائے گی لیکن ہم نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ رقعت نہیں ہوگی یہ بھی بہت بڑے بڑے علماء کا قول ہے امام بخاری رحم اللہ کا یہی ماننا ہے کہ اگر کوئی رکو میں شامل ہوتا ہے تو اس کی رقعت نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس سے دو رکن چھوٹ رہا ہے اور دیکھیں اس بات پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر رکن چھوٹ گیا تو رکعت نہیں مانی جائے گی ایک رکن چھوٹ گیا صرف ایک رکن چھوٹ گیا تو بھی رکعت نہیں مانی جائے گی اور اگر کوئی شخص رکو میں شامل ہوتا ہے تو اس سے ایک نہیں دو دو رکن چھوٹ رہا ہے ایک تو قیام چھوٹ رہا ہے جو رکن ہے اور دوسرا سور فاتحہ کی قیرت یہ دو دو رکن اس سے چھوٹ رہے ہیں تو اس کی رکت کیسے ہو جائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے جب ایک رکن چھوٹنے سے رکت نہیں ہوتی ہے تو دو دو رکن چھوٹ گیا کیسے اس کی رکت ہو جائے گی تو امام بخاری رحم اللہ یا دیگر محادثین جو یہ کہتے ہیں کہ اگر رکو میں کوئی ملتا ہے تو اس کی رکت نہیں مانی جائے گی وہی بات ہماری نظر میں بہتر معلوم ہوتی ہے رہا آپ کا یہ سوال کیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جائے گی کس بنیاد پر کہتے ہیں تو ان کی بنیاد کچھ احادیث ہیں کچھ روایات ہیں اور کچھ آثار ہیں تو دیکھیں جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے جو احادیث سراحتاں دلالت کرتی ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے وہ سری احادیث سب کی سب ضعیف ہیں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ایک ان ساری روایات پر آپ کے سامنے سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اور ایک لمبی سے تقریر آپ کے سامنے کی جائے بس میں آپ کے سامنے وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں اور جو روایت صحیح ہے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ابو بکرہ رضی اللہ عنوالی جو روایت ہے کہ اس میں صحابی رکو میں شامل ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ختم ہونے کے بعد کہا تھا کہ تم آئندہ دوڑ کے مت آنا امام کے ساتھ جو مل جائے وہ پڑھو اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں قضا کرلو تو بعض ستارات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ رکو میں شامل ہوئے تھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو ایک رکت خوت ہو چکی ہے چھوٹ گئی ہے تم اسے پورا کرو لیکن اس روایت سے یہ استدلال اس لئے درست نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں اس بات کا بیان نہیں ہے کہ صحابی مذکور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ امام کے ساتھ جب آؤ تو سکون اتمنان سے آؤ دوڑو من جتنا پاؤ اتنا پڑھ لو جو چھوٹ جائے بعد میں پورا کرلو یہ ہے باقی یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام فیرہ تھا یا نہیں فیرہ تھا اس بارے میں روایت خاموش ہے تو اس چیز پر استدلال کی امارت نہیں کھڑی کر سکتے یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ صحابی جب رکو میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے خود اس رکعت کو شمار نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے سلام نہیں فیرتا بلکہ بعد میں ایک رکعت مکمل کیا ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب بیٹھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دوڑ کے مطا ہو یہ بھی ہو سکتا تو جب روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام فیرت دیا تو اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے تو یہ صحیح روایتیں صحیح بخاری کی اس سے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن یہ صحیح تو ہے لیکن سریح نہیں ہے مسئلہ پر اور جو سریح روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے تو یہ دلائل ہیں ان کے احادیث کے حوالے سے یہ دلائل ہیں جو سری ہیں وہ ضعیف ہیں اور جو صحیح روایت ہے اس میں صراحت نہیں ہے مسئلہ کی وضاحت نہیں ہے باقی کوئی صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے آثار ہیں ان سے بھی استلال کرتے ہیں مصنف ابن عوی شہ وغیر میں کچھ آثار ہیں وہ آثار صحیح ہیں وہ آثار بعض صحابے کرام سے ثابت ہیں اب اگر کسی کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے تو عمل کریں اس کا معاملہ ہے لیکن ہمیں تو پابند کیا گیا ہے کہ کہ ہمیں نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے ہم اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لئے نماز کے مسئلے میں کسی بھی صحابی کا کوئی اثر ملتا ہے کوئی بات ملتی ہے اور اس کی تعائد اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لازمان اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ہی دیکھ کے کیا ہوگا ہو سکتا ان کا اپنا ازتحاد ہو کیونکہ نماز کے بہت سارے مسائل میں لوگوں نے علماء نے استحاد کیا صحابہ کرام نے استحاد کیا علماء نے استحاد کیا تو ہو سکتا ہے ان کا معاملہ استحادی رہا ہو انہوں نے کسی طرح سے استحاد کیا ہو یا کیا معاملہ تھا اللہ بہتر جانے لیکن چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں پا رہے ہیں اس لئے جو اصل ہے کہ رکن شوٹ جائے گا تو رکت نہیں ہوگی ہم اس اصل پہ باقی رہیں گے اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات نہیں مل لی ہے کہ آپ کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یعنی نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایسا ملتا ہے کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جائے گی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ملتا ہے رکو میں آپ شامل ہوئے ہوں اور آپ نے رکت نہ دورائی ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی رکو میں شامل ہوئے اور انہوں نے رکت نہیں دورائی بخاری کو جو روایت میں واضح کر چکا ہوں کہ اس میں اس کی صلاحات نہیں ہے تو یہ دلائل ہیں عام طرح سے کچھ ضعیف روایات ہیں زیادہ تر روایت ضعیف ہیں جو سری ہیں لیکن ضعیف ہیں دوسرے نمبر کے دلائل صحیح احادیث ہیں جسے بخاری کی روایت ہے لیکن اس میں مسئلہ کی وضعات نہیں ہے تیسرے جو ان کے دلائل ہیں وہ صحابی اکرام کے آسان ہیں تین ترے کے دلائل ہیں اس کی بنیاد پر یہ حضرات یہ بات کرتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہمارا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بات دلیل نہیں بسکتی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں میں سے کوئی چیز واضح طور پر نہیں مل رہی ہے اس لئے جو عام ذابطہ ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ رکن چھوٹنے سے رکت نہیں ہوگی ہم اسی پر واقعی رہیں گے کیونکہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو دو رکن چھوٹ رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ رکت دوھرا لینی چاہیے اور احتیاط کا معاملہ بھی یہی ہے نماز بہت اہم عبادت ہے اس کی ایک ایک رکت بہت قیمتی ہے احتیاط کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اسی قول کو ترجیل دی جائے اور رکت کو دوھرا لیا جائے اس میں کوئی گھاٹا نہیں اس میں کوئی خسارہ نہیں تو یہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا جو آپ نے مزید وضاحت طلب کی تھی آپ نے اپنے سوال میں دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ اگر کوئی حمام میں گسل کھانے میں وضو کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا کی نہیں کرے گا تو دیکھئے وہ اللہ کا ذکر کرے گا بسم اللہ پڑھنا بہت سارے اہل علم کے نزدیک واجب ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اس تعلق سے جو روایت ہے اکثر محدثیں نے اس کو حسن لگری کم سے کم حسن لگری کہا ہے اس لئے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو جب یہ چیز واجب ہے ضروری ہے تو گرچہ وہ حمام میں ہو کہیں بھی ہو جہاں بات علماء نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا یہ مصطحب بات نہیں ہے تو گرچہ یہ بات علماء نہیں کہی ہے لیکن ایک واجب چیز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس بات پر کیوں علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا مصطحب نہیں ہے بہتر نہیں ہے مکروح ہے لیکن ایک واجب ہے جو چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو سوالے بسم اللہ کہنا چاہیے تو آدمی بسم اللہ کہہ سکتا اور ایک چیز ضرورت ہوتی ایک آدمی باتروں میں ہے اور اچانک کسی تکلیف کا شکار ہو گیا اور تکلیف میں آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے اس کا یہ حق چھین لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتا ہے گرچہ اسی حالت میں ہو تو ضرورت ہے یعنی اس وقت بسم اللہ کو لازم کر رہا دیا گیا ہے وضو سے تو وضو اگر وہی کر رہا ہے اس کے لئے وہی بند ہو بست ہے کوئی آپشن نہیں ہے تو وہاں پہ وہ بسم اللہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ضرورت کے وقت بھی ان چیزوں کی گنجائش نکل جاتی ہے تو جو یہ آپ نے کہا ہے باتروں مگرہ میں بسم اللہ دیگر علماء نے کہا ہے زبان سے بھی بسم اللہ کہہ سکتا ہے یہ ضرورت ہے اس کو اس بات کی اور اس ضرورت کی بنیاد پر اس کے لئے یہ گنجائش نکل گئی کیوں وہ بسم اللہ کہہ سکتا ہے باقی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی کوئی صریحی روایت نہیں ملتی ہے ایسی کوئی صریحی روایت نہیں ملتی ہے جس میں یہ ہو کہ باتروں مگرہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے اس تعلق سے بھی کوئی صریحی روایت نہیں ملتی ہے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جا کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دیا تو ان روایتوں کی بنیاد پر کچھ علماء کا اصلاح ہے کہ وہاں پر یہ بہتر نہیں ہے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہاں پر ذکر کرنا یا اللہ کا نام لے رہنا بسم اللہ بول دینا یا حرام ناجائز اس کی کوئی پنجائش نہیں ہے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی خلاصہ یہ کہ باتھروم اگرامی بیاد میں حضور کرتا ہے تو بسم اللہ کیسے گتا ہے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام امتیاز احمد ہے میرے پاس ایک کپڑے کی دکان ہے اس میں گارمنٹس کی ہے چینٹس بھی ہے لیڈیز بھی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو اس طریقے کے فیشن کے دور میں جو کپڑے اس ٹائم بھک رہے ہیں یہ بہیائی کی جیسا ہے پتلے کپڑے پتلے لباس پہنتے ہیں تو بہیائی اس سے عام ہوتا فیلتا ہے اور خود بھی بہیائی جیسا کپڑے پہنتی ہیں لڑکیاں اور ہم بیچتے بھی ہیں تو کیا یہ کپڑے بیچنا صحیح ہے درست ہے یا نہیں ہے بڑا وجہات کے رجزہ کلدہ خیر سے یہ امتیاز بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کپڑے کی دکان ہے تو اس میں جو آج کل فیشن کے دور میں بہیائی والے کپڑے جو مارکیٹ میں آتے ہیں جن کو بیچا جاتا ہے ایسے کپڑے جسے پہن کر بہیائی عام کی جاتی ہے لڑکیاں خاص طور سے لڑکیاں آدھے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں بہیائی پھوکر سڑکر بھی گھونتی ہیں تو اس طرح کے کپڑے ہم دکان پر رکھتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا غالب استعمال کیا ہے اور کوئی لڑکی خرید کے لے جائے گی تو کیا کرے گی تو اس حصلے میں قرآن حدیث و شریعت کے اصولوں سے جو بات واضح ہوتی ہو یہ کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حرام ہے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاونُوا الْإِسْمُوا الْدُوَانِ کہ جو نیکی کا کام ہے اچھا کام ہے اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو لیکن جو گناہ کا کام سرکشی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو تو اگر ہم ایسے کپڑے لا کے اور بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ فہاشی پر بےہائی کو فیلانے میں ایک طرح کا ہم تعاون کر رہے ہیں ایک طرح کہ ہم سرویس دے رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اور اسی طرح سے جو چیز حرام کی طرف لے جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کو لینے سے آدمی حرام کام کرتا ہے جس کا استعمال حرام کام کیلئے ہوتا ہم کو پتا ہے تو اس چیز کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ایسا نہیں کہنا چاہے شیخ علیہ السلام میں تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کل لباس کی ہر کپڑا کی غالی اگمانی ہو کہ اس کو پہن کر معاصیت کا ارتکاب کیا جائے گا تو ایسا فلا یا جزبہ تو ایسے کپڑے کا بیچنا جائز نہیں ہے ایسے کپڑے کو سلنا بھی جائز نہیں ہے یعنی کوئی درزی بھی اس طرح کے کپڑے نہیں سل سکتا ہے کوئی خیاد بھی اس طرح کے کپڑے نہیں سل سکتا ہے بے ہائی والے کپڑے تو نہ ایسے کپڑوں کو بیچنا جائز ہے نہ اس طرح کے کپڑے سلنا جائز یہ بالکل حرام ہے اس کے جواز کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم گرچہ یہ بے ہائی والے کپڑے بیچتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حرام ہے ناجائز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کیا آدمی شراب بیچ سکتا ہے یہ کہہ کے کہ شراب حرام ہے نہیں پینا چاہیے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ بیان کر کے وضاحت کر کے آپ حرام چیزوں کو بیچ سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ہم نے بتا دیا کہ بھئی حرام ہے تو ہم بریوزمہ ہوگئے بلکل اس کی قنجائش نہیں ہے تو نہ کر اس حصول کو مان لیا جائے تو آدمی شراب بھی بیچے تو یہ کہہ کے کہ بھئی حرام اس کو نہیں پی سکتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو مسلمان لڑکیوں کو نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ مسلمان لڑکیوں کے لئے حجاب ہے اس طرح کے کپڑے وہ نہیں پہن سکتی ہیں لیکن ہم ایسے ایریے میں رہتے ہیں ہماری دکان ایسی جگہ ہیں جہاں نون مسلم آتے ہیں نون مسلم لڑکی آتے ہیں وہ تو شریعت کی پابندی نہیں کرتی ان کو بیچنے میں کیا حرج ہے دیکھیں ان کو بیچنے میں بھی حرج ہے آپ مسلمان کو بیچیں یا نون مسلم کو بیچیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ شریعت کے جو مخاطب ہیں مسلمان ہی نہیں نون مسلم بھی اس کا مخاطب ہے جیسے شریعت کا معاملہ جو بھی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ نظام سب کے لئے اسی مسلمانوں کے لئے نہیں سب کے لئے اور مسئلہ صرف یہ نہیں کہ سب کے لئے مرنے کے بعد سب سے پوچھا بھی جائے گا سب سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اس نظام کو فالو کیا کہ نہیں قبر میں جو تین سوال ہوں گے کیا اسے مسلمانوں سے ہوں گے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو وہ تین سوال اس سے ہوں گے اور اسی ہی قرآن کی آیت ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا تو کیا کہیں گے کہیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَقُدُ مَالْخَائِزِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ یہ دیکھیں کفار کا ذکر ہو رہا کہ وہ یوم الدین یعنی آخرت کو جھٹلانے والے تھے وہ آخرت پر عقیدہ نہیں تھا وہ مومن نہیں تھے لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ جہنم میں کیوں گے تو کیا کہتے ہیں لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِينَ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے تو ایسا نہیں کہ نماز کا جو حکم ہے وہ صرف مسلمان کے لئے وہ سب کے لئے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے اور شریعت کے جو بھی حکامات ہیں ہر شخص اس کا مخاطب ہے تو یہ جو کپڑوں کا معاملہ ہے کہ وحیائی والے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے ہیں تو یہ صرف ایسا نہیں کہ مسلمان عورتیں نہیں پہنے گی اور نون مسلم ہیں تو وہ پہنے چل جائے گا نہیں بلکل نہیں چلے گا مسلمان ہو یا نون مسلم ہو کوئی بھی ہو اس طرح کے کپڑے کوئی نہیں پہنے سکتا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے اجازت نہیں دیئے کہ اس طرح کے کپڑے پہنے چاہے ہو مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو اس لئے ایک شخص جو کپڑوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو نون مسلموں کو بیچ رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے بلکل نہیں چاہے مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو شریعت کا مخاطب ہر شخص ہے اس لئے اس پہلو سے بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی خلاص ایک علام یہ کہ جس کے پاس بھی کپڑے کی دکان ہے وہ ایسے کپڑے کی تجارت نہیں کر سکتا جو کپڑے بہیائی کو فروغ دیتے ہیں جو کپڑے اریانیت کو فروغ دیتے ہیں جن کپڑوں کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس کو لڑکیاں پہن کے بہیائی کریں گی غلط کام کریں گی معاشرے میں ایسے پن کے گھومیں گی یہ غالب گمان ہے تو ایسے کپڑوں کی تجارت نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چمتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان رکھیں آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال مختصر ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے کیا کوئی لڑکی کی ماں اگر بری ہے بد اطلاق ہے اور بد اطلاق دس سال پندرہ سال پہلے تھی اور وہ نا جانے کتنوں لوگوں سے جنا کیا یا نہیں کیا ہم تو نہیں بول سکتے اس میں تو کیا اس کی بیٹی بھی بری ہوگی اور بیٹی کے بارے میں لوگوں کو کہنا ہے کہ انہیں بہت اچھی ہے نیک ہے دھندار ہے اور ان کے گھر سے میرا رشتہ آیا اور ہم رشتہ کرنے کے لئے تیار بھی ہیں لیکن ایسے ایسے باتوں سن کے میرے دل میں کچھ پرسانی سا لگتا ہے کہ دنیا کیا بولے گی سماج کیا بولے گا تو کیا ہم اس گھر میں اس لڑکی سے نکاح کریں یا نہ کریں یہ ایک بھائی صاحب ہے یہ سوال کر رہے ہیں کہ لڑکی کی ماں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بدکار تھیں زنکار تھیں تو ان کی بیٹی سے جو بہت ٹھیک تھاک ہیں بیٹی کا معاملہ ایسا ہے یہ تو ان سے شادی کر سکتے ہیں کی نہیں چیزیں آپ کے سامنے ماضح کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ کسی پر بھی زنکاری یا بدکاری کا الزام لگانا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کوئی پختہ ثبوت ہو تب ہی آدمی کہہ سکتا ہے ورنہ یہ کہ ایسے لوگوں کے اُڑانے پر لوگوں کے کہنے پر ہم کسی کو زنکار مان لیں بدکار مان لیں تو یہ غلط باتیں ایسا نہیں کہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کا پختہ ثبوت ہے اور بہت سائے لوگ درجنوں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے لیکن ساتھ میں اس بات پر بھی لوگ گواہ دیتے ہیں کہ نہیں لڑکی ٹھیک ہے گرچہ اس کی بیٹی ہے لیکن اس کا معاملہ پیسان نہیں ہے اور لڑکی دیندار ہے تو اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے شادی کر سکتے نہیں گرچہ اس کی ماں بری ہے دیکھیں سب سے بڑی برائی شرک ہوتی ہے سب سے بڑی برائی شرک ہوتی ہے تو اگر کسی کی ماں نون مسلم ہے مسلمان ہی نہیں ہے اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے اگر بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور دیندار ہے تو اس سے شادی کر سکتے ہیں گرچہ اس کی ماں نون مسلم ہے یعنی کافرہ ہے مشرکہ ہے تو اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک کافر کی بیٹی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں اگر مسلمان ہوگی مشرکہ کی بیٹی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں اگر مسلمان ہوگی تو پھر ایک عورت جو زانیہ جس کے بارے ہم کہتے ہیں وہ زناکار ہے تو اگر اس کی بیٹی ان حرکتوں سے پاک ہے اس گناہ سے پاک ہے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی کر سکتے ہیں یہ جواز کی بات ہے لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اس ماں کے ساتھ رہی ہے اس کی تربیت میں نقص ہے اور اس کے ماں کا جو کردار تھا اس کے اثرات اس کے بیٹی پر بھی مرتب ہوئے ہیں یا صاف لفظوں میں کہہ لیجئے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں ہے گرچہ زنا وغیرہ کے الزامات نہیں ہیں لیکن دیندار نہیں ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ایسا اگر ثابت ہو جائے پتا چل جائے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا مناسب نہیں ہے حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ دیندار کو ترجیح دنا چاہیے فضفر بزات دین دیندار کو ترجیح دو تو گرچہ جائز ہوتا ہے بہت سارے مرد حضرات ہو سکتے ہیں جن سے شادی جائز ہے بہت ساری عورتیں ہیں جن سے شادی جائز ہے لیکن جب ترجیح دینے کی بات ہو تو ترجیح دیندار کو دینا چاہیے بہرحال آپ نے جو سوال پیش کیا ہے تو جواز کی جو بات ہے کہ اگر لڑکی کا کردار صاف ہے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ترجیح دینا ہو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اندیشہ ہو آپ کو یہ شک ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے گردار کا کوئی اثر اس پر رہا ہو اور اس کی ویسے اگر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ریجٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی کوئی لڑکی صاف ستری ہو پاک ہو اس کی ماں بھی پاک ہو لیکن اس سے بہتر رشتہ ہے ایسی لڑکی ہے جو اس سے زیادہ نیک معلوم ہوتی ہے تو اس کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں تو جائز ہونے کا ہے مطلب نہیں کہ اس سے شادی کرنا ہی ہے جائز ہونے کے بعد بھی آدمی ترجیح دے سکتا ہے اس سے زیادہ نیک معلوم ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کے اس کو سیلٹ کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اثرات ہے کئی سوال سے اثرات ہے تو رخیہ سے میرا علاج چل رہا ہے تو ایسی حالت میں میں کیا شادی کر سکتا ہوں یہ بھائی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اثرات ہیں اور رخیہ سے میرا علاج چل رہا ہے تو کیا میں شادی کر سکتا ہوں کی نہیں تو اس سوال پر میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ کس نے کنفرم کیا کہ آپ کو اثرات ہیں یعنی کیسے آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو اثرات ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ایسے کسی کے کہنے پر ایمان نہیں لانا چاہیے کوئی کہہ دیا کہ آپ پر اثرات ہیں جنات ہے شیطان ہے آسانی سے اس کو نہیں مان لینا چاہیے کیونکہ اس میں جو لوگ اس طرح کی ذہن ساجی کرتے ہیں اکثریت کرپ لوگوں کی ہے اس لئے ایسے لوگوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی ہے عذکار کی تعلیم دی ہے صبح و شام کے عذکار کی تعلیم دی ہے نماز کے بعد کی عذکار ہیں یہ سب پڑھنا چاہیے اس سے معاملات رفع ہو سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لاعلاج بیماری ہے کوئی لاعلاج مسئلہ ہے اس سے چھڑکارہ نہیں ہو سکتا اور تیسری بات جہاں تک شادی کی بات ہے تو یہ تو شادی سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے البتہ آپ کی جو یہ خیالات ہیں آپ کو یہ خوف ہے اس کا ذکر کر دینا چاہیے جہاں بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایکلئر کر دینا چاہیے کہ مجھے یہ خوف ہے مجھے یہ خیالات آتے ہیں مجھے ایسا اندیشہ ہے یہ سب آپ کو بتا دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو لیکن آپ نے ذہن پہ سوار کر لیا ہو کہ نہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے یا کسی چر زبان راقی نے آپ کو بے خوب بنایا اور آپ کو بلا وجہ آپ کے ذہن میں بات ڈال دیئے تو یہ بہت خطرناک چیز اگر آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی لڑکی کی زندگی بھی برباد کر سکتے ہیں کوئی لڑکی خاص طور سے کمزور دل کی ہوتی ہیں بہت شادہ ڈر جاتی ہیں ان کو شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ بند اس کے بعد تو شیطان آتے تو اس کا کیا حال ہوگا تو اگر آپ نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے بلا وجہ تو جو کچھ بھی آپ کی ذہنیت ہے جو کچھ بھی آپ سوت رہے ہیں شادی سے پہلے صاف سا بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بتا دیں اس کو چھپا کے شادی نہ کریں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کسی راقی نے آپ کو بے خوب بنایا ہے اور اس کے بہکاوے میں آپ آگئے ہیں آپ اپنے ذہن کو صاف کیجئے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شیطان جنات کسی کے پیچھے پڑ جائے اس کا اپنا بیٹنا حرام کر دے وہ کچھ نہ کر سکے ایسا بالکل نہیں ہوتا یہ سب فیلائے ہوئی خرافات ہیں اور یہ راقی لوگوں کی فیلائے ہوئی بدعقیدگیاں ہیں یہ اوہام پرستی ہے جو راقی حضرات پیسے بنانے کے چکر میں اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے چکر میں اس طرح کی افواہیں فیلاتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن سے ان کے دل و دماغ سے کھیلتے رہتے ہیں اس لئے ان کے باقعوں میں نہیں آنا چاہیے اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے دعاوں میں جو تاثیر رکھی اس پر یقین رکھنا چاہیے تو پانچ وقت کی نماز پڑھیں ذکر و عذکار پڑھیں انہیں سب خیالات کو اٹھا کے باہر کھینک دیں اس کے بعد آپ شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان خیالات سے آزاد نہیں کر پاتے ہیں تو بہرحال یہ بتانا ضروری ہے کہیں بھی آپ شادی تو کر سکتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ کی جو یہ حالت ہے آپ نے جو یہ بیماری پال لکھی ہے کسی کے باقعوں میں آکے اپنے ذہن پر جو آپ نے سوار کر رکھا ہے تو یہ آپ بتا دیجئے یہاں بھی شادی کرنا ہو آپ بتا دیجئے اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکی ہے وہ یہ حوصلہ دکھاتی ہے کہ چلو ہم اس سے شادی کر لیں گے اس کے جو غلط فہمی اس کو دور کر دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت سارے لڑکیاں ہو سکتی ہیں جن کو کوئی فرق نہ پڑے جو نیڈر ہوں جو شیطان جنات کے نام سے یا ان کے حوالے سے خوف محسوس نہیں کرتی ہیں اکثر تو ڈرتی ہیں لیکن آئیسی بھی ہو سکتی ہیں جو ڈرے نا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرے نام محمد مقبول میراج میں حاجیپور بیہار سے بول رہا ہوں میری بیوی ڈیڑھ سال سے اپنے مائکے میں ہیں اور وہ آنا نہیں چاہتی ہے اور اپنا سارا سامان لے گئی ہے میں نے کبھی سامان کا ڈیمانڈ نہیں کیا تھا تو میں نے بولا کہ ہاں سامان لے جائے تو آپ خلاق آگز بھیج دیجئے خلاق آگز بھی نہیں بھیجئے اور سامان بھی اپنا لے گئی ہے تو میں کیا کروں کیا قاضی کے ذریعے میں نکاح کو ختم کر سکتا ہوں السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہے مقبول بھائی کہتے ہیں کہ میری بیوی ڈیڑھ سال سے مائکے چلی گئی ہے اور کوئی شاید کانٹریکٹ نہیں ہے نہ اس نے خلاہ وغیرہ کا پیپر وغیرہ دیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں تو دیکھئے اگر ایک بار شادی ہو چکی ہے تو شادی کو توڑنا نہیں چاہیے کسی طرح سے اس رشتے کو بچانے کی کوشی کرنا چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے نئی کانٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ جا کے بات چیت کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی لوڑ کر آئے اگر آپ رشتہ بہار لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں مقل بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کی بعد میں انہوں نے طلاق دی دی طلاق دینے کے بعد ان کی بہن اپنے بھائی کے دھر پہ آگئی تو طلاق کے بعد عدد بھی ختم ہو گئی تو بعد میں وہ شوہر جو تھے وہ خود ناقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر آئے اور کہا کہ میں آپ کی بہن سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک ہی طلاق دیا تھا ایک طلاق کے بعد اگر عدد ختم ہو گئی ہے تو بھی شادی ہو سکتی ہے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں تو وہ آئے اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو روایت لمبی ہے کہ بھائی نے تو پہلے انکار کیا بعد میں قرآن کی آیت ناظر ہوئی تو انہوں نے شادی کی اجازت تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی جا سکتا ہے بیوی کے گھر پہ یعنی جو اس کی بیوی ہے یہ تو جو روایت بتا رہا ہے اس میں تو طلاق ہو چکے آپ کیاں تو طلاق بھی نہیں ہوئی تو آپ جا کے سمجھا سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے اور آپ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ کو بیوی کی ضرورت ہے اور ایک بیوی آپ کو نہیں ٹائم دے رہی نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو اور بھی چھوڑ دے سکتے ہیں دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہ حیثیت ہے کہ اگر یہ نہیں آ رہی ہے اور میں بیگر بیوی کے نہیں رہ سکتا تو دوسری شادی کر لیں اگر اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں یہ آ گئی تو دو شادیوں کا کھش نہیں اڑھا سکتا اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں یہ ایسا نہیں چل سکتا ہے کہ ایک عورت نکاح میں بھی رہے اور شوہر کے پاس نہ آئے تین تین سال تک نہ آئے جا کے میگے میں بیٹھی رہے تو بندہ کس کے سارے رہے گا اس کو بیوی کے ضرورت ہے تو اگر ایسا وہ نہیں مانتی آپ اس کو نوٹس دیں بتائیں اطلاع دیں باتچیت کریں اگر باتچیت نہیں بنتی کسی طرح سے بھی تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں آپ یہ فس وغیرہ کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ تو شوہر ہیں آپ کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں آپ اس کو جو بھی اس کا قانونی راستہ ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے صحیح سے اور اس اطلاع سے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں طلاق دے کے آپ اس سے الگ ہو سکتے ہیں امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک دو تحریری سوالات ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کیا قصر نماز کے ساتھ سنت و نوافل پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کے ساتھ سنت پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے قصر نماز کے ساتھ جو سنتوں کا معاملہ ہے تو سنت کو ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں ایک سنت وہ ہے سنن رواتی وہ سنن رواتی بھی خاص نماز ہوگی جیسے زہر مغرب اور عشاء زہر سے پہلے اور بعد یہ جو سنتیں ہیں سنت موقعہ جسے کہتے ہیں ایسے مغرب کے بعد جو دور کا سنت موقعہ ہے ایسے عشاء کے بعد جو دور کا سنت موقعہ ہے تو یہ جو سنن موقعہ ہیں خاص ان تین نمازوں میں زہر مغرب اور عشاء تو ان تین نمازوں کے جو سنن رواتی ہیں ان نمازوں کو سفر میں نہیں پڑھنا چاہیے ان سنتوں کو سفر میں نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ ایک قسم ہم بنا سکتے ہیں سنتوں کی سنن رواتی وہ بھی تین نماز باقی اس کے علاوہ جتنے بھی سنتیں ہیں چاہے فجر سے پہلے کی جو سنت موقعہ ہے وہ ہو وطری کی نماز ہے اور جو بھی حتیٰ کہ عام نفل ہی کیوں نہ ہو تو اسے سفر میں پڑھ سکتے ہیں اس سے کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن خاص یہ جو سنن رواتی میں ان کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صلف سے ثابت نہیں ہے ایک روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ انہوں نے زہر کی نماز پڑھائی اور زہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس پر نکیر کی اور کہا کہ اگر یہ سنت ہی پڑھنی تھی تو ہم قصر کیوں پڑھتے ہم مکمل نمازی پڑھ لیتے اور کہا کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے تو آپ نے سفر میں دو رکس سے زیادہ نماز نہیں پڑھئے یہاں تک آپ کی وفات ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی کے بھی ساتھ رہا اور عمر فاروق رضی اللہ ان کے ساتھ بھی رہا اور پھر عثمان رضی اللہ ان کے ساتھ بھی رہا لیکن ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے تو جب ان شخصیات نے ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی جو خاص زہر وغیرہ یا مغربی شاہ کے ساتھ جو سنن رواتیب ہیں ان کو نہیں پڑنا چاہیے باقی فجر کی جو سنت ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے تو اس لئے وہ سنت پڑ سکتے ہیں ایسا عام نوافل کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا ہے تو عام نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں تو یہ دو قسمیں اگر ہم کر لیں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ زہر اور مغرب اور عشاء تو ان تین نمازوں کی جو سنت ہیں سنت موقعہ اس کو چھوڑ کر باقی جو دیگر سنانے سے تحیط المزد پڑنا ہے عویتر پڑنا ہے فجر سے پلے کی دو رکعت ہے اور جتنی بھی نفیل نماز کی قسم ہو سکتی ہے اس کو اگر کوئی پاتا ہے تو اس میں حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے تحریری سوال ہی لمبا سا سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو خصوصی سرویس کرتے ہیں یعنی جو ملٹری یا ملیس میں ہیں یا فوج میں ہیں تو وہ کہیں پہ جا کے بستے ہیں کہیں رہتے ہیں وہاں پہ پرے ایڈیا ہوتا ہے کوئی روم کوئی جگہ دے دی جاتی ہے کوئی کیمپ ہوتا ہے عبادت کے لئے تو باقعدہ مسجد نہیں ہوتی ہے ایک مخصوص جگہ بنا دی جاتی ہے مسلح کہہ سکتے ہیں اس کو مسلح تو وہاں پہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے کی نہیں بلکل ہو سکتی ہے جہاں بھی لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیح اثر موجود ہے کہ انہوں نے کہا مسنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے صحیح سنت سے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی مسلمان جمع ہو جائیں وہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی مسجد نہیں جا پاتے تھے گھر پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جمعہ کی نماز پڑھاؤ دیتے یہ کہنا کہ مسجد کے وغیرے جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی تو یہ شرط کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے کہ جمعہ کے لئے یہ بھی شرط ہے جمعہ کے لئے ایک ہی شرط سمجھ میں آتی ہے جماعت ہونا چاہیے ایک آدمی سے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی جماعت ہوگی تو جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے باقی اس کے لئے مسجد وغیرہ شرط نہیں ہے اس لئے کہیں پر بھی مسلح ہے اور وہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہرا اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان مکیں آپ کا سوال مقتصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ ضرور ذکر کریں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں